گزارشِ جلابِ شبر نوکہ نوی سے تشریف لائیں حاضرانِ محفظ سلام علیکم سب سے پہلے جیسرک نوکار اکبار آپ تمامی حضرات کے خدمت پہ پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں عظمتِ محمد بارد محمد دیکھ بٹا سلوان دیکھیں سب سے پہلے میں شبر گزار ہوں عالی جناب قیسر باقری صاحب کا یقیناً جن کی مینوطوں سے اس سال کی مجالس کا سلسلہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے اور ظاہرین کے لیے جو انتظامات اس گرمی کے موصل میں روڈ پر پین لگائے بڑی بڑی سرکے کرائیں ہم تمام ہی ظاہرین کی طرف سے جناب قیسر باقری صاحب کا شکریہ عدد کرتے ہیں ان کی سلامتی کے لیے آپ باوازے مدن نعرے سلوان پہتے ہیں حیدر بھائی کا حکم ہوئے بس تھوڑی دیر آپ کی سماعتوں کے درمیان رہوں گا لیکن جتنی دیر ہوں آپ سے بدالیش ہے کہ جوڑے رہیے گا اپنی بدالی کا ایک ثقوت دیجئے اور ایک باوازے مدن نعرے سلوان پہتے ہیں پیچھ کرتا ہوں جس جنگا جس جنگا جشن ہے درمنایا گیا دیکھیں کاموشی سے سنیں گے تو قسم کدا کی میں پھر آپ چالو ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ میرے پاس ایک سے ایک بہتری انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہوں گے بس آپ فرح سا محل بنائیے تاکہ آئیں اور شاہد کے لیے آسانی ہو جائیں آپ سب سے دیکھیں گا کہ جس جنگا جشن ہے درمنایا گیا جس جنگا جشن ہے درمنایا گیا پہلا شخص یہاں سے بابا بولا انشاءاللہ یہ سارے شخص جتنی شخصیتیں یہاں بیٹھیں بولیں گے جس جنگا جشن ہے درمنایا گیا آسمان کو زمین پر بٹھایا گیا آئے حسن ہے جس جنگا جشن ہے درمنایا گیا آسمان کو زمین پر بٹھایا گیا آئے حسن ہے درمنایا گیا آسمان کو زمین پر بٹھایا گیا اتنی ہی ذکر شہ کو بلندی ملی اتنی ہی ذکر شہ کو بلندی ملی جتنا فتوہوں سے اس کو دبایا گیا ملے گے بولیں ایسے نہیں ایسے نہیں چلنے والا ابھی نہیں سب بولیں گے پیچھے باتیں بھی بولیں گے آسمان کو زمین پر بٹھایا گیا اتنی ہی ذکر شہ کو بلندی ملی جتنا فتوہوں سے اس کو دبایا گیا اتنی ہی ذکر شہ کو بلندی ملی جتنا فتوہوں سے اس کو دبایا گیا جس حدی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں کہ اتنی ہی ذکر شہ کو بلندی ملی جتنا فتوہوں سے اس کو دبایا گیا جس حدی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں جس حدی کوئی میدان میں ٹھہرا نہیں سب کو دے کر علم آزمایا گیا ہی ذکر شہ کو بلندی ملی جتنا دیکھئے واقعا ابھی وہ گھونج جو درگایا لے گھونج ہے نا قسم خدا کی ابھی وہ آپ میں سے نظر نہیں آ رہی ہے کوئی ایک نعرہ لگا ہے تاکہ ایک محول بنے نعرہ لگا ہے ایک ملی نعرہ 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 اس کو کیسے خلیفہ بنایا گیا بنایا گیا اکنی ہی ذکر شیع کو بلندی ملی جتنا فتووں سے اس کو دبایا گیا ایک متا اور چند شیعہ سے اور سمات فرمالے ایک سلوات بیدے محمد والے محمد وزر بہت بہت شکریہ جو لوگ ابھی بھی خاموشی کا روزہ رکھے بیٹھے ہیں انشاءاللہ میں ایک کلام بیش کرتا ہوں بہت جلدی آپ کے سماتوں کے درپیان سے چلا جاؤں گا خاص طور سے دیکھے گا کہ ظاہری ظاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ دیکھیں بول یہ ایسے نہیں دیکھیں ایسے نہیں قسم گدا کیا آپ لوگ بیٹھیں محفظ انہیں آئے نا محفظ کا جو مطلب ہے وہ کم سے کم پورا ہونا چاہیے ظاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ ظاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ خود نمائی کی عادت سے کیا فائدہ آئے 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 سنیں سنیں پیش کرتا ہوں آپی کے لئے ظاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ خود نمائی کی عادت سے کیا فائدہ ظاہری ظاہری شان و شوقت سے کیا فائدہ خود نمائی کی عادت سے کیا فائدہ جو لگاتے نہیں نمائی کی عادت سے کیا فائدہ جو لگاتے نہیں نمائی کی عادت سے کیا فائدہ جشن میں ان کی شرکت سے کیا فائدہ خود نمائی کی عادت سے کیا فائدہ زہرہ کے شوہر مسجد پہ ملے کے ممبر پہ ملے کے بھائی مل کے بھولو اللہ سے بھولو مل کے بھولے گے مل کے بھولے گے مل کے بھولے گے شوکت سے کیا فائدہ خدمائی کی عادت سے کیا فائدہ جو لگاتے نہیں نارے حیدری جشن میں ان کی شرکت سے کیا فائدہ جو لگاتے جو لگاتے نارے حیدری جشن میں ان کی شرکت سے کیا فائدہ فیصلے تو علی سے کراتے ہو تم شیخ جی اس خلافت سے کیا فائدہ جو لگتا ہے ہمیں جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا مالی آیا ہے بہت جل بہت جل وقت بہت کم ہے میں ایک نظر جس کا عنوان ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا عمر کہتی ہے صرف دو یا تین بد آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں دنیا مجھ کو دنیا مجھ کو بنی حاشم کا عمر کہتی ہے مولا کے چانے والے مولایاں موجود ہیں انشاءاللہ بولیں گے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا عمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا عمر کہتی ہے اپنے اجداد کے اپنے اجداد کے اکاس کا احساس سمیں اور اسے دے ذرا حضرت آباس مولا کے چانے والے مولا structure دنیا مجھ کو بنی حاشم کا عمر کہتی ہے اپنے اجداد کے اپنے اجداد کے احساس کا قاسمیں جو بھی انجان ہے وہ جان لے آباس میں دنیا مجھ کو بنی حاشم کا کمر کہتی ہے چاند سورج نے چاند سورج نے میرے روح سے چمک نہ سیکھا چاند سورج نے میرے روح سے چمک نہ سیکھا میرے عشقوں سے گھٹاؤں نے برس نہ سیکھا سنے سنے میرے عشقوں سے گھٹاؤں نے برس نہ سیکھا برکنی 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 میری جلالت سے کرک نہ سیکھا برکنی برکنی میری جلالت سے کرک نہ سیکھا برکنی 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 بارکنی برکنی براہ سے درد دنیا مجھ کو بنی حاشم کا عمر کہتی ہے میری حیبت سے جگر شیروں کے پھٹ جاتے ہیں پر کے نا دے علی جی بریل سمت جاتے ہیں دنیا مجھ کو بنی حاشم کا عمر کہتی ہے خاص طور سے مولا باشکشان میں یہ خاص طور سے کسی لائق ہو اس کی بیعت دعاوں سے نماز بگر شرار بائیں دیکھئے گا اس کا سانی ہوں اس کا سانی ہوں نہیں جس کا کوئی مثل و نظیر سنیں سنیں حضرات اس کا سانی ہوں نہیں جس کا کوئی مثل و نظیر جو ہے ولیوں کا ولی جو ہے امیروں کا امیر جس کو باکشی جس کو باکشی ہے محمد نے علم کی جاگیر جس کو باکشی ہے محمد نے علم کی جاگیر جس کو اللہ نے بھیجی ہے پلک سے شمشیر جس کو اللہ نے بھیجی ہے پلک سے شمشیر اس کے ہر نقش قدم پر یہ قدم میرا ہے اب یہ شمشیر بھی میری ہے علم میرا ہے ملکے بولے سیب دو ہوا نور پر چلی ملکے بھیجی ہے نقش لی ملکے بھیجی ہے ملکے بھیجی ہے مولا رکھنبر دنیا مجھ کو بنی ہاشم کا قمر کہتی ہے اس کے ہر نقش قدم پر یہ قدم میرا ہے اب یہ شمشیر بھی میری ہے علم میرا ہے دنیا مجھ کو بنی ہاشم کا قمر کہتی ہے آخر میں دو بند آپ کی خدمت پیاز کرتا ہوں امید ہے پورے امید کے ساتھ سنیں گے اور دعاوں سے نمازیں گے خاص طور دیکھیں پائیں مجھ سے بھی مراد ہر ایک فریادی نے سنیں مولا فرماتے ہیں پائیں مجھ سے بھی مراد ہر ایک فریادی نے یہ فضیلت مجھے بخشی ہے نبی زادی نے یہ فضیلت مجھے بخشی ہے نبی زادی نے یہ فضیلت مجھے بخشی ہے نبی زادی نے خلد میں خلد میں خلد میں دی ہیں دعائیں بھی مجھے دعا دی نے اپنا بیٹا کہا کون ہے نکی شہزادی نے اپنا بیٹا کہا کون ہے نکی شہزادی نے سانی زہرہ نے سانی زہرہ نے بچپن میں سمھانا ہے مجھے اپنی آگوش میں ہزنے نبالا دنیا مجھ کو بنی پھاشم کا کمر کہتی ہے آخری بند آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہو یقیناً بڑا حساس بند ہے یہ بند مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کی بیٹ اگر دنوں تک پہنچ جائے تو بس دعاوں سے نماز دے گا میرے حق میں دعا کر دیے گا آخری بند جہاں جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے خاص طور سے سنیں گے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا کمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا کمر کہتی ہے مولا فرماتے ہیں مرضی رب تھی نہ مل پایا مجھے ازنے وغا دیکھیں مولا فرماتے ہیں مرضی رب تھی نہ مل پایا مجھے ازنے وغا تھی یہ مجبوری کے میں کرنا سکاوا وعدہ وفا سنیں سنیں اب مولا فرماتے ہیں تھی یہ مجبوری کے میں کرنا سکاوا مولا فرماتے ہیں ہو نہیں سکتا میں تاہشر سکینہ سے جدا ابھی ابھی مشکیزے کو ابھی مشکیزے کو پنجے میں سجا رکھا ہے میں نے سینے سے بھتی جی کو لگا رکھا